دال تو ہر گھر میں بنائی جاتی ہے آپ اس دال کی ریسپی کو ایک دوہ میرے طریقے سے بنا کر دیکھیں یقین کریں اس کی خوشبو سے ہی آپ کا دل خوش ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلڈی رہیں تو میں ہوں فائزہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو چٹ پٹے پکوان میں آج آپ سے شیئر کروں گی میں دال فرائی کی ریسپی دانے دار دال بنے گی اور بنے گی تو اتنی قراری چٹ پٹی کہ کھاتے کھاتے ہاتھ نہیں رکے گا تو ریسپی کو اینڈ تک دیکھیں اچھی لگے تو لائک کر دیں اور چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں تو چلیں پھر یہ ٹیسٹی دال بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو ذائقے دار دال فرائی بنانے کے لیے سب سے پہلے تو ایک پتی لی لیں اور اس میں ڈالے آدھا کپ کے برابر کوکنگ آئل آپ لوگ گھی بھی لے سکتے ہیں اب آئل میں شامل کریں گے ایک میڈیم سائز کا پیاز جسے سلائس کر کے ڈال دینا ہے پیاز کے ساتھ ہی میں کچھ مسالے بھی ایٹ کروں گی تو دو سے تین چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں دالچینی کے اس کے علاوہ ڈالیں گے اس میں لانگ تو چار عدد لانگ بھی شامل کر دیں کالی مرچ کا استعمال کروں گی سابت تقریباً دس سے بارہ دانے اور اس میں ڈالیں گے دو عدد بڑی کالی الائچی یا بڑی الائچی چھوٹے سائز کی تو یہ ثابت کرم مسالے ڈال خوشبودار بھی بنے گی اور ذائقے دار بھی بنے گی تو یہ ثابت کرم مسالے آپ لوگوں نے سکپ نہیں کرنے اگر ٹیسٹی دال کھانا چاہتے ہیں تو چلیں جی پیاز کو فرائے کر لیں اتنا کہ یہ لائٹ گولڈن سا ہو جائے کچھ اس طریقے سے تب اس میں ڈالیں گے ادرک اور لسن کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون بھر کے ویسے تو دال سبزی کوشت میں فریش ادرک لسن کوٹ کر یا پیسٹ بنا کر ڈالا کریں مگر کیا ہے دال میں فریش ادرک لسن کا ذائقہ ہی بہت زبردست آتا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں ڈبا بھر کر تو رکھ لیتے ہیں ادرک لسن کا پیسٹ بنا کر مگر اس سے اصل خوشبو چلی جاتی ہے کوشش کریں خانوں میں فریش ادرک لسن کا استعمال کیا کریں چلیں جی یہاں پر ادرک لسن کو میں فرائے کر لوں گی ہلکہ سنہرہ ہونے تک اور تب اس میں ڈالیں گے ہری میچ جسے میں نے چوف کر کے رکھا ہوا ہے چھے عدد ہری میچیں ہیں انہیں چوفر میں ڈال کر چوف کر لیا ہے اب یہ موٹے والی ہری میچیں ہیں بلکل بھی تیک ہی نہیں ہیں آپ لوگ پریشان نہ ہوں ان سے ذائقہ اچھائے گا دال میں تیکھا پن نہیں آئے گا مکس کریں گے اور ساتھ کے ساتھ ڈالوں گی دو ٹماتر کا پیسٹ بڑے سائز کے ٹماتر ہیں اور اچھے ریڈ والے ٹماتر لے کر ان کا پیسٹ بنا کر شامل کر دیں اچھے ٹماتر کا پیسٹ بنا کر ہی ڈالیے گا دال میں سے کیا ہوگا ٹماتر کا چھلکہ موہ میں نہیں آئے گا تو یہاں پر ٹماتر ڈالیں مکس کیے اور ساتھ ہی ڈالوں گی میرچ مسالے تو پہلے نمک شامل کر دیتے ہیں تقریباً ایک ٹی سپون کے قریب ایک ٹی سپون موٹی کوٹی ہوئی لال میرچ کا بھی استعمال کروں گی اور اس میں ڈالیں گے حلدی ایک چوتھائی ٹی سپون اور شامل کریں گے اس میں دھنیا پاودر ایک ٹیبل سپون بھر کے بس یہی میرچ مسالے ڈالیں گے مکس کریں گے اور یہاں پر ہم نے بھونائی کرنی ہے اور اچھی خاصی بھونائی کرنی ہے مسالے کی تو مسالوں کے ساتھ ٹماتر کو بھونتے رہیں اتنا کہ آئل اوپر آ جائے اور جیسے ہی آپ لوگ دیکھیں کہ مسالہ ڈرائے ہونے لگا ہے پتیلی سے چپکنے لگا ہے تب آپ لوگ اس میں پانی ڈالیں دو گھنٹ پانی شامل کریں اور پھر سے بھونائی سٹارٹ کرنے جتنا اچھا اس مسالے کو بھونا جائے گا دال میں اتنا ہی بہترین ٹیسٹ آئے گا تو میں اسے تقریباً دس سے بارہ منٹ کیلئے تو لازمی بھونوں گی دو سے تین مرتبہ تھوڑا تھوڑا پانی ڈالوں گی اور اس مسالے کو بھونتی جاؤں گی تو دال کے مسالے کو بھونتے ہوئے مجھے تقریباً دس سے بارہ منٹ ہزار چکے ہیں اب آپ لوگ ذرا چیک کریں مسالہ کیسا دانے دار سا بھونہ بھونہ سا لگ رہا ہے بس جی اسی سٹیج پر ڈال دیں گے اس میں ڈال مگر ڈال ڈالنے سے پہلے آپ لوگ دیکھ لیں کہ ڈال میں نے کون سی لی ہے اور کتنی کونٹیٹی ملی ہے تو دال میں استعمال کر رہی ہوں موں کی جسے میں نے تقریباً ایک گھنٹہ پہلے بھی گو کر رکھ دیا تھا وزن میں دیکھیں تو دال تقریباً ساڑھے تین سو گرام ہے اور اگر کپس میں دیکھیں تو ڈھائی کپ کے برابر ہے آپ دیکھیں دال سافٹ ہو چکی ہے دال کا سارا پانی میں نے نکال لیا ہے اب اس دال کو ڈالیں گے ہم بھونے ہوئے مسالے میں تو آج آپ لوگوں سے شیئر کرنے لگی ہوں میں بھونی ہوئی موں کی دال مسالے دار یہ بھونی ہوئی موں کی دال بڑی ہی ٹیسٹی بنتی ہے بس آپ لوگ ریسپی کو دیکھتے جائیں تو یہاں پر دیکھیں مسالے میں میں نے دال کو ایٹ کر دیا اب دال کی بھی بھونائی کریں گے چار سے پانچ منٹ کے لیے تو مسالے کے ساتھ دال کو بھوننا بہت ہی ضروری ہے دال میں کچھا پن ہوتا ہے بھوننے سے وہ کچھا پن چلا جائے گا اور دال مزید ذائقے دار بن کر تیار ہوگی تو بزیادہ نہیں چار سے پانچ منٹ کے لیے دال کو بھون لیں اتنا کہ آپ کو آئل نظر آنے لگے دیکھیں آئل نکل آیا ہے نا اور دال شائنی سی لگ رہی ہے بس جی اسی سٹیج پر ڈال دیں گے اس میں پانی اب پانی آپ لوگوں نے کتنا ڈالنا ہے ڈھائی کپ دال میں تقریباً چار کپ کے برابر میں پانی ڈالنے لگی ہوں یا پھر اتنا پانی ڈالیں کہ دال اس میں ڈھوپ جائے دال ہم نے دانے دار بنا کر تیار کرنی ہے دال گلی ہوئی بھی ہوگی اور دانے دار بھی ہوگی تو اس بات کا خیال کریں کہ پانی دیہان سے ہی ڈالیں تو چار کپ میں نے پانی ڈال دیا مکس کریں گے اور کور لگا کر دال کو پکائیں گے پندرہ سے اٹھارہ منٹ کے لیے تو دیکھیں اگر پندرہ سے اٹھارہ منٹ کے دوران پانی بلکل ڈرائے ہو جاتا ہے اور دال گلتی بھی نہیں ہے کیونکہ ہر علاقے کا اپنا حساب ہوتا ہے پانی کا اور دالوں کا تو اس ریکوائرمنٹ میں اگر دال نہیں گلتی تو آپ لوگ اس میں پانی ڈالیں گے مگر نیم گرم پانی ڈالیں گے جس سے کیا ہوگا دال مزید ہارٹ نہیں ہوگی جلدی سے سافٹ ہو جائے گی تو یہاں پر دال گل چکی ہے آپ لوگ ذرا چیک کریں دال کا دانہ بھی ثابت ہے اور یہ اچھے طریقے سے میش بھی ہو رہی ہے بس جی اسی سٹیج پر فلیم کو آف کر دیں اور ڈالیں اس میں چار سے پانچ ہری میچیں اور اسے ایک سائٹ پر رکھ دیں اب اس کا خوشبودار ساتھ تڑکہ تیار کریں گے تو دال کا تڑکہ بنانے کے لیے میں نے فرائنگ پین میں ڈالا ہے آدھا کپ کے برابر کوکنگ آئل ٹوٹل میں نے ایک کپ کوکنگ آئل کا استعمال کیا ہے تقریباً دھائی کپ دال میں اب آئل میں شامل کر دوں گی ایک چھوٹے سائز کا پیاز جسے باریک سا سلائز کر کے ڈال دیں پیاز کو فرائے کریں گے ساتھ کے ساتھ اس میں ڈالیں گے ثابت سفید زیرہ ہافٹی سپون کے قریب زیرہ ڈالیں اور پیاز کو فرائے کر لیں اتنا کہ اس کا کلر لائٹ سا گولڈن ہو جائے بس جیسے ہی پیاز کے کنارے آپ کو گولڈن نظر آنے لگیں آپ اس میں ڈال دیں ہافٹیبل سپون ادھرک اور لسن کا پیسٹ اور اسے بھی اچھے طریقے سے بھون لیں لائٹ براؤن ہونے تک تڑکے میں آپ کشمیری لال مچ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں میں اس میں ڈالوں گی گول لال مچے بٹن ریڈ چیلیس بیجی نے کہا جاتا ہے تقریباً دس سے پندرہ دانے یہ مجھے بہت ہی پسند ہے کڑی میں دال میں میں نے ضرور ڈالتی ہوں مکس کریں گے اور بس جی خوشبودار سا ہمارا تڑکہ تیار ہے گرمہ گرم تڑکے کو لگا دیں گے اس ڈال کے اوپر تو ہی ذائقے دار دانے دار ڈال فرائے آپ لوگ سرف کریں تندور کی روٹی یا پراتھوں کے ساتھ کھا کر مزا آ جائے گا نمکین لسی بھی مل جائے تو پھر کیا ہی بات ہے دیکھیں لگ رہی ہے نا ٹیسٹی ایک ایک دانہ ڈال کا کھلا ہوا ہے اور ما شاء اللہ سے جو چیز دیکھنے میں اتنی اچھی لگ رہی ہے کھانے میں کتنی ٹیسٹی ہوگی تو دال کی اس ٹیسٹی ریسپی کو آپ لوگوں نے ایک دفعہ تو لازمی ٹرائے کرنا ہے ریسپی اچھی لگے تو لائک کر دیں اور چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے فیملی اور فرینڈز میں بھی شیئر کیا کریں تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فائزہ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت تل دین